حضرت نعانہ مفتی فیض الوحی صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کی غم انگیز خبر موصول ہوئی دل کو صدمہ ہوا ان کی رحلت اکچھے علم دین ممتاز مفسر قرآن اور مجھے صاحب قلم کی رحلت ہے حضرت نعانہ مفتی فیض الوحی صاحب ان علماء ربانیین میں سے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن اللہ کے دین کی خدمت اور قرآن مجید کی نشر و اشاعت کو بنایا تھا مجھے مفتی فیض الوحی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بار بار ملنے ان کے ادارے حاضر ہونے اور ان کے کاموں اور کارناموں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اس لیے ان کی رحلت کی خبر سن کر حد درجہ قلق اور افسوس ہوا کہ جمع کشمیر ایک بہت ہی ممتاز عالم دین اور خادم قرآن و سنت سے محروم ہو گیا دنیا سے جانا تو ہر ایک کو ہے کوئی آگے گیا کوئی پیچھے رہ گیا ہر ایک اپنے اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہوگا بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے باقی ساری کائنات کے لئے فنا ہے لیکن کچھ رخصت ہونے والے اس طور پر رخصت ہوتے ہیں کہ ان کی کمی مدت تک محسوس کی جاتی ہے اور ان کے انفاس قدسیہ کے خوشبو دیر تک فضاؤں میں محسوس ہوتی رہتی ہے کوئی شک نہیں کہ حضرت معنی مفتی فیض الوحی صاحب رحمت اللہ علیہ کا شمار ایسے ہی خوش نصیب اور صاحب سعادت لوگوں میں ستھا انہوں نے مرکز المعارف کو علوم دینیاں کی نشر اشاعت کا مرکز بنا دیا اسی طرح اپنے تقریروں اور درس قرآن کی ذریعے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے فائدہ پہنچایا غیر مسلم بھائیوں میں دین کی دعوت کے سلسلے میں انہوں نے جو کوششیں کی اور اس کے جو نتائج سامنے آئے وہ بھی ان کا بڑا قابل قدر کارنامہ ہے جو انشاءاللہ ان کے لیے نجات و مغفرت کا اور درجات کی بلندی کے سبب بنے گا معنی مفتی فیض الوحی صاحب رحمت اللہ علیہ علم و عمل کی بلندی کے باوجود متوازے منکسر المزاج اور بھلی صفات کے عادی تھے اللہ تعالیٰ نے ان میں زہد و قناعت کی دولت وضیعت فرمائی تھی ان کے سرابا ان کی چال ڈھال ان کی اداؤں ان کے طور طریقے ان کے رہن سہن ہر ایک چیز سے عالمان شان ظاہر ہوا کرتی تھی وہ علماء بزرگان دین اصحاب نسبت اور اہل دل کے بڑے قدردان تھے قرآن مجید سے انہیں خاص لگاؤ تھا گوجری زبان میں انہوں نے قرآن مجید کے ترجمہ کیا سیرت پاک پر سراج منیرہ کے نام سے انہوں نے بہترین کتاب لکھی جو گوجری زبان اور اردو دونوں میں شائع ہوئی اور اس سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا عام طریقے پر جو لوگ تقریر و خطابت کے دھنی ہوتے ہیں قلم اور کاغذ سے ان کا رشتہ کمزور ہوتا ہے لیکن مفتی فیض الوحی ساہت کی یہ خصوصیت تھی کہ ایک طرف انہوں نے واضح و خطابت کی مسند کو زینت بخشی اور دوسری طرف قلم و قرطاز سے اپنا تعلق قائم رکھا اور کئی اہم اور مفید تحریری اور تصنیفی کام انہوں نے انجام دیئے بہرحال ان کی رحلت ہم سب کے لئے بڑا سانحہ ہے برخصوص جمع کشمیر کی مسلمانوں کے لئے ان کا انتقال ناقابل تلافی نقصان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے ان کے حسنات کو قبول کرے سیئیات صدر گزر کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے بعد ان کے اداروں کی بھرپور حفاظت فرمائے ان کے اہل خانہ اور تمام متعلقین اور محبت کرنے والوں کی خدمت میں تازیت مصنون بیشه ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ان کا مض Soul با superior اینπلللہ جب